نواز شریف کہ آپ نے پینامہ پیپر کا جو کیس ہے عمران خان نے اس کے لیے کیوں منطقی انجام تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی کیوں کھڑا ہوا لیکن پینامہ کا کیس ختم نہیں ہونا نواز شریف نے تو حساب دے دیا لیکن باری شروع ہوئی ہے اب عمران خان صاحب نے تو ابھی تلاشی شروع نہیں ہوئی اور وہ مکرگے ہیں کہ میرے پاس حساب نہیں ناظرین سپریم کورٹ کے بینچ نے جب اپنا فیصلہ نحفوظ رکھا ظاہر ہے کہ پوری قوم کو اس فیصلے کا انتظار ہے لیکن آج دو مزید ایسی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں سیاسی اعتبار سے دونوں اپنے طور پر بہت دلچسپ ہیں ان کے کونسیکنسز بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وقیلوں نے سپریم کورٹ میں اپنا جو ریکارڈ جمع کروایا ہے مانی ٹریل کا جس میں سسیکس کرکٹ کاؤنٹی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان یہاں پر ملازم تھے وہ کرکٹ کھیلتے رہے ٹیکسس کے بات ہوتا تھا لیکن ان نے کہا کہ بیس سال سے پرانا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا جس کے اوپر شریف احتراز ہے پی ایم ایل این کے رہنماؤں کو وہی کہتے ہیں کہ عمران خان اپنا تو مانی ٹریل دے نہیں پارے اور دوسرے لوگوں سے مانی ٹریل جو ہے وہ مانگ رہے ہیں دوسری جو ڈیولپنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہی سے ہم بات کا آغاز بھی کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چودی نصار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ خاجہ آسف صاحب کو وزیر آزم انٹیرم وزیر آزم یا اگر وزیر آزم نباس شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں خاجہ آسف صاحب کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ وزیر آزم ہو سکتے ہیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چودی نصار یہ کہتے ہیں کہ میں خاجہ آسف صاحب جونئر ہیں انہیں وزیر آزم تسلیم نہیں کروں گا اگر خاکہ نباسی ہوں یا سپیکر ہوں آیاز تو میں ان کو تو ایکسپ کر سکتا ہوں ان کو میں ایکسپ نہیں کر سکتا ہوں یہاں پر بھی تھوڑا سا کنفیوشن یہ ہے کہ پی ایم ایلن کے بہت سے سورسز جو ہیں وہ اس احتماد کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی چانس نہیں ہے پی ایم ایلن کے سورسز کا یہ کہنا ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ جو اندرون خانہ جھگڑا ایک سامنے آ رہا ہے یہ کیا ہے کہیں یہ بھی کوئی ایک نیرٹیف شیپنگ قسم کی سٹریٹیجی تو نہیں ہے ان تمام چیزوں میں بات کرنے کے لیے اس سے ظاہر ایک نتی بہت سے چیزیں ہیں مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کرنا ہے فواد چہدی صاحب نے جو حسب عادت حسب عادت جو ہے ایک بار پہلی دفعہ نہیں ہوا اس وقت تک سٹوڈیو میں نہیں پہنچے ہیں تو جیسے ہی جوائن کریں گے میں ان کو یہاں بٹھاؤں گا مجھے سٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنومہ اور مجھے لاہور سے جوائن کریں گے سینئر رہنومہ مسلم لیگ جناب وزیر قانون پنجاب جوائن کر رہے ہیں میں انہی سے بات کا آغاز بھی کرنا چاہتا ہوں رانہ صاحب السلام علیکم اب مجھے بتایا گیا ہے کہ رانہ صاحب کبھی تک مائک لگا نہیں ہے رانہ صاحب بیٹھ رہے ہیں ان سے ڈسکیشن جیسی رانہ صاحب ہوتے ہیں اب رانہ صاحب کا مائک لگ رہا ہے اور فواج صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے تو میں بات شروع کرتا ہوں بی بی شہلہ رضا صاحبہ سے فرس کم فرس پیسز کے اوپر آپ کو کیا لگ رہا ہے اب اس پر شروع کر لیتے ہیں کہ وزیر آزم کی جو ڈسکیشن پہ اس وقت پیپلز پارٹی کا کیا موقف یہ اب تو پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے اور جتنے کیسز ہم نے ڈسکیشن کے دیکھے ہیں وہ بہت چھوٹی نویت کے تھے کہ وزیر آزم کی نا صرف ڈسکیشن ہے بلکہ ان پہ کیس بھی چلیں گے اور کیسز پھر بہت سارے بھی ہیں اس کے علاوہ تو یہاں تک کہ اب تو یہ بھی ہو گیا کہ ہدیبیا کو بھی پھر سے دیکھا جائے ہدیبیا کی پرسنل کو کھلے گاہ اور دیکھئے میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں اس پہ آپ کیا کہیں گے جو پی ایم ایل این کے سورسز کہہ رہے ہیں جو کل رات ایک ٹیلیویجن چینل نے بھی کہا ہے کہ جی آئی ٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ سپریم پورٹ کے اس بنچ کے سامنے جو تین میمبر کا ایمپلیمیٹیشن بنچ ہے کوئی ایسے دے حقائق کے چیزیں نہیں لاسکی جس کے نتیجے میں وزیر آزم ریسپانڈر نمبر ون جو ہیں ان کی سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اٹریکٹ ہوتی ہو یا ڈسکوالفیکیشن ہوتی ہو حسن حسین مریم تاریخ شفی ان سب کے خلاف چیزیں ضرور ہوں گی لیکن وزیر آزم کے خلاف کیا ہے وہ خود بھی یہی کہتے ہیں دیکھیں یہ بات چار باتیں اور ایک وزیر آزم کی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جبل علی فری زون میں جو ان کی ایفزر ڈی جی وہاں کے یہ دس سال تک چیرمن رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں سے تنخواہ ملے لی انہوں نے اب یہ تو ثابت کرنا ہے انہیں کہ جی آئی ٹی نے یہ بات غلط کہی ہے دوسرے یہ کہ جو آپ نے ابھی تک سنا ہوگا کہ منی ٹریل جو ہے وہ میسٹری ہے جبکہ یہ اگری کر چکے ہیں کہ یہ فلیٹس ان کے ہیں اور دوسری بات انہیں یہ سب نہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے والے صاحب نے وہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب دیکھیں کہنا ایک الگ بات ہے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اب تک جو کچھ دونوں پارٹیز نے کیا چاہے وہ پی ٹی آئی ہوں چاہے پی ایم ایل این انہوں نے ڈائس لگا لگا کے باہر کیا پی ٹی آئی ایس پیٹیشنر گئی جماعت اسلامی میں گئی لیکن کورٹ سے ون ایٹی فور پہ انہوں نے کورٹ نے خود لیا تھا نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آگئے ٹورنمنٹ جتنی کیلئے آپ لوگ آگئے ہیں خود آپ نے کچھ نہیں کیا آپ لوگ پیٹیشن لے کے نہیں آئے سپورٹ بھی کیا میں بتاتیوں آپ کو ان کی جو درخواست تھی وہ کورٹ نے واپس کر دی تھی کہ یہ بکواس ہے فضول ہے پھر ون ایٹی فور پہ انہوں نے سو موٹو لیا یہ دونوں اس میں گئے لیکن انہوں نے کچھ نہیں دے سکے یہاں تک کہ کورٹ کو کہنا پڑا کہ آپ کے ثبوت جو ہیں وہ پیپر ہیں جن میں پکوڑے بیچے جاتے ہیں نہیں تو پھر آپ لوگوں نے دیا ہے ابھی جو سب کچھ ہوا ہے جس سے زفر ہے جازی صاحب جیل میں گئے ہیں جیل میں گئے ہیں وہ تو ہسپیٹر میں بیٹھے ہیں وہ جو بھی ہے ٹیمپرنگ ہوئی ہے ثابت ہوئی ہے وہ ہے جناب ہدیبیا پیپر میل اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اور ابھی بھی جو ان کے وکلا صاحبان وہاں پہ گئے ہیں اور جو انہوں نے بات کیا ہے وہ جی آئی ٹی نے جو سب کچھ کیا ہے فواد صاحب آگئے ہیں ان سے بھی بات کا آغاز کرتے ہیں جناب پہلے رانا صلاح اللہ صاحب یہ آپ ہمیشہ ہمارے پاس لیڈ آتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں میں نے آج پبلکلی اس پر پروٹیسٹ کر دی ہے میں نے کہا کہ فواد صاحب ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں وہ اقبال کے بارے میں تھا لیکن فواد کے بارے میں بھی ہے ذرا رانا صلاح اللہ صاحب کی طرف میں اگر آسک ہوں لاہور میں رانا صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام رانا صاحب بہت سے ایشیوزیں آپ سے ڈسکس کرنے ہیں لیکن ابھی چونکہ وہ پہلے نہیں تھے فواد صاحب تو میں پہلے فواد صاحب سے یہ بنی ٹریل کا پوچھ لوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رانا جو چودی نصار صاحب کی چپکلش سامنے آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں خالجہ آصف کو ایکسپ نہیں کروں گا ایس پرائم منسٹر اور اس میں ان کی سعاد رفیق صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پنجاب کی چیف منسٹر جناب شہباز شریف صاحب کو میں نے یہ بتا دیا ہے لیکن دوسری طرف یہ مطلب واقعی کوئی اندر اتنا بڑا جھڑڑا چل رہا ہے بہت دوسری طرف پی ایم ایل این کی ہمارے دوست ہمیں کوئیٹلی یہ بتاتے ہیں آف تا ریکارڈ کی کسی قسم کا وزیراعظم کی ڈسکولیفیکشن کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں ہے معاملہ جو ہیں وہ سب بلکل ٹھیک ہیں اور جی آئی ٹی کی جو ٹیم ہے وہ کوئی ایسے نئے حقائق لا ہی نہیں سکی جہاں وزیراعظم کی ڈسکولیفیکشن بنتی ہو تو پھر یہ چودی نصار ورسز شہباز جو ہے کاجہ آصف یہ ایک جنون فائٹ ہے یا میڈیا میں ایک نئیریٹیف شیپ کرنے کے لیے کہ پی ایم ایلین بڑا خطرہ محسوس کر رہی ہے کورٹ کے ڈسیجن سے یہ کیا چیز ہے نہیں یہ بلکل ایک بیانیاں جو ہے وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ بات ساری کی جا رہی ہے خواجہ آصف کو پرائم میسٹر بنانے کا کوئی بات کوئی فیصلہ کسی جگہ میٹنگ کوئی ڈسکشن ہوئی ہو تو پھر چوری نصار خان صاحب کوئی اتراز ہوگا ابھی تو جو ایک آنڈنگ تو می انفرمیشن اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انفرمیشن جو ہے وہ پرفیکٹ ہے کہ اس قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور کسی میٹنگ میں اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کیونکہ اگر کوئی ایسا وقت آتا بھی ہے تو یہ صرف اور صرف بیاں نوازشی صاحب ہیں کہ جو اس بارے میں جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ان کا فیصلہ پوری پارٹی اور سب کو جو ہے وہ قابلے قبول ہوگا اور اگر انہوں نے کسی کے ساتھ مشاورت یا ڈسکشن کرنے ہوئی تو وہ خود اس بات کا جو ہے وہ چائز کریں گے کہ انہوں نے کس سے مشاورت کرنی ہے یا کس سے نہیں کرنی لیکن اس طرح کی کوئی میٹنگ کوئی دسکشن کی فیصلہ جب ہوا نہیں تو اس کے اوپر اعتراض کہاں سے آ گیا اپنے ویورز کے لیے میں بالکل میں وہی اپنے ویورز کے لیے تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض ٹیلیویشن چینل جو آج سارا دن یہ خبر چلاتے رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑا تو خواجہ آسے سا وزیراعظم ہوں گے یہ خبر جالی ہے یہ جھوٹی خبر ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں یہ خبر بالکل جالی اور منگھرد ہے اس کی کوئی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے اور صرف یہ ایک سپیکولیشن ہے مفروضہ ہے تو یہ چودے نصار صاحب کا میٹنگز میں سے ایپسنٹ ہونا نظر نہ آنا آج چھٹی کے دن سیٹرڈے کو پنجاب ہاؤس پہنچ جانا پھر یہ خبر آنا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ بتا دیا ہے جو کہ آپ کے چیف منسٹر ہیں کہ میں جو ہوں خاجہ آصف کو ایکسپٹ نہیں کروں گا یہ بھی پھر ظاہر ہے بلکل ہی بکواس اور بھوتان ہے نہیں یہ بلکل غلط ہے اور چورن نصار علی خان صاحب کا جو اختلاف رائے ہیں وہ ان میٹنگز میں جو ہے وہ کوئی کن سے یا پرسو سے یا چار دن سے نہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ان میٹنگز میں جو ہے وہ اختلاف رائے بھی تھا ان کی شرکت بھی جو ہے وہ کام تھی ہے اور اس کا انہوں نے جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے آپ تک بھی یہ خبر پہنچی ہوگی کہ اس میں انہوں نے کافی لمبی بات کر کے جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات کا اور اپنے اختلاف رائے کا اضاف کیا جو اس کے مطلق جو ابیان نوازی صاحب نے کہا کہ جو صاحب یہ برانہ صاحب ہوتا برانہ صاحب آپ کا موقف بڑا کلیر برانہ صاحب آپ کا موقف آگئے اب آنے لئے پی ٹی آئی کے منی ٹریل کے اوپر خاجہ آسیس صاحب نے میں اگر پروڈیسر صاحب مجھے وہ سوٹ دکھا سکیں کہ پی ایم ایلن کا یہ کہنا ہے خاجہ آسیس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ امران خان صاحب کیوں نواز شریف صاحب نے تو اپنے والد صاحب کے پیسوں کا احساسوں کا حساب دے دیا ہے صفائی اس کی دے دی ہے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے احساسوں کا منی ٹریل وارا جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں وہ ذرہ ہم سن لیں اب جب تلاشی شروع ہوئی ہے تو میاں نواز شریف کی طرح محترم عمران خان صاحب بھی اپنے والد کا حساب دے دیں لیڈی فواد صاحب آپ دیر سے آئیں یہیں سے ہم نے شروع کرنا تھا کہ ایک تو آپ لوگوں نے کاغذہ جمع کر آئے ہیں اس میں سسکس کارنٹی جو ہے وہ غالباً یہ کہہ رہی ہے کہ بیس سال کے بعد کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس پہ بہت چا لوگیں کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایلن کی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا منیٹر دے نہیں سکے اور آپ نواز شریف صاحب سے مانگ رہے ہیں پی ایم ایلن کے رہنما تو خیر ان کو اپنا کیس بھی نہیں پتا لیکن چونکہ ہم پہ آپ کا ٹی وی اور ایک اور دو ٹی وی مہربان بھی بہت ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی خبر آتی ہے تو پھر وہ اچھلتی بھی بہت ہے خبر آئے گی تو وہ اچھا لیں گے بھی ظاہر ہے تو فرض بندہ جیسے حسین نواز کی نئی منیٹریل آئی تھی تو کہا کہ بریکنگ نیوز آگئی اور سارا کچھ ہی الٹ پلٹ ہو گیا ویسے ہی یہ بھی ایک خبر آگئی اور اس کو چلانا پھر ضروری تھا دوسرے کا ورجن دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی اب کی حقیقت ہے کیا آپ کو مجھے لگیں گے دھائی منٹ مجھے آپ کو دینے پڑیں گے تاکہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ ایک بتاؤں جو حنیف عباسی نے پٹیشن فائل کی حنیف عباسی کی پٹیشن یہ تھی پی ایم ایل این کی پٹیشن یہ تھی کہ بنی گالا جو زمین عمران خان نے خریدی ہے ان کے پاس وسائل نہیں تھے اور انہوں نے جو زمین خریدی ہے اس کا آپ حساب دے عمران خان نے بنی گالا کی منی ٹریل وہاں پر کوٹ میں جمع کرا دی اگلا سوال ہوا کہ آپ نے یہ پیسے کہہ رہے ہیں کہ لندن سے آئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ لندن سے یہ پیسے کیسے آئے جمائمہ خان نے جمائمہ خان نے تیرہ سال کے بعد وہ پندرہ سال ان کی شادی کے ہوا تھے انہوں نے وہ منی ٹریل بھیج دی ان کو مل گئی ساماؤں ان کے اکاؤنٹن کے پاس ہوگی حلال کے پیسے ہوں تو آپ کو بتکا ہے منی ٹریلز مل جایا کرتی ہیں کتری نہیں لانا پڑتا تو آپ مہجمائمہ خان نے وہ ٹریل بھیج دی کیس ختم ہو گیا پی ایم ایل این کا کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا یہ کون پوچھ رہے ہیں یہ آپ کا اچھا سوال ہے یہاں پر جج صاحب نے یہ کوئری اٹھائی جیسے ساکیب نصار صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو لنڈن کا اپارٹمنٹ خریدا وہ کن وسائل سے خریدا انیس سو تیراسی میں انیس سو چوراسی میں چوراسی میں اچھا اب یہ کوئری مسلم لیگ نون کی نہیں تھی مسلم لیگ نون کی پٹیشن میں بھی یہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کی منی ٹریل وہاں پر ختم ہو گئی ان کا کیس ختم ہو گیا یہاں پر کہا گیا کہ آپ انیس سو چوراسی میں بتائیں کہ آپ کے پاس پچاس لاکھ روپیہ تھا جس سے آپ نے یہ اپارٹمنٹ خریدا حسن نواز چھ سو پچاس کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہیں عمران خان نے پوری عمر کرکٹ کھیلی ساڑھے چھ سو کروڑ ساڑھے چھ ارب روپے کا گھر ہے ان کا ہائیٹ پاک میں عمران خان کا پچاس لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ تھا ساری عمر کرکٹ کھیل کے ایک گھر لے لیا پچاس لاکھ کا اس کا حضاب دیتے اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس پیسے تھے اس کے لیے ہم نے جو جو کاغذات دیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں لے کے آئے ہوں آپ کے لیے آپ مجھے مختصر بتا دے نا کیری پیکر سے ریکرڈ آپ لوگوں نے دی دی دیں نہیں سب سے پہلے عمران خان انیس سو پچیس نومبر انیس سو باون میں پیدا ہوئے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں پیدایش سے شروع کر لیتے ہیں بعد میں کیا کریں گے انیس سو اکتر میں انیس سو اکتر میں عمران خان آکسفورڈ میں انڈر گریجوئیٹ سروڈنٹ ہوئے اس دی سال وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے پہلی کاؤنٹی جو انہوں نے کھیلی وہ بوسٹشائر کاؤنٹی کی طرف سے کھیلے اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ پبلک نالج آپ کرکنفو ڈاٹ کام پہ چلے جائے آپ کرکٹ آرکائز ڈاٹ کام پہ چلے جائے آپ کو عمران خان کا پورا کیریئر مل جائے گا کیا 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 نہیں کیا جو سیسکس کاؤنٹی ہے انیس سو ستتر سے انیس سو اٹھاسی تک عمران خان اس کے ساتھ رہے ان کے سیٹیفکیٹ ساتھ ساتھ یہ ہم نے کاؤس دیکھ لیا ہے لیکن سوال یہ کیا لندن کا جو اپارٹمنٹ جن پیسوں سے خریدا تھا کیری پیکر کا وہ اسے ساتھ دے دی ہے میں آپ کو بتاؤں لندن کا ٹوٹل اپارٹمنٹ خریدا ایک لاکھ سترہ آزار پاؤنٹ میں پچاس لاکھ روپے میں ہم نے ساڑھے تین لاکھ پاؤنٹ جو ہے بتا دیا ہے کہ عمران خان کے ایکاؤنٹ میں اس وقت ساڑھے تین لاکھ پاؤنٹ سے بھی زیادہ پیسے تھے باقی جو ہم نے ان کی جو رائٹنگز کے ساتھ ان کے پیسے مل رہے تھے یا کرکٹ کی ایڈویٹیزمنٹس کی وجہ سے مل رہے تھے وہ نہیں دیا اور وہ آپ نے حساب جو ہے وہ سارا دے دیا جس کے اوپر جو چینلز نے جو خبر چلائی اس لی کو ساتھ لیٹس جو ہے انکوائری یہ چیف چسٹر صاحب کی طرف سے یہ چیف چسٹر صاحب کی طرف سے یہ کی کاؤنٹی کرکٹ کے پیسے دکھائیں پیسے دکھائیں وہ دکھا دیئے لیکن جو پی آپ کا صرف میں اب رانہ صاحب کو ابھی پوائنٹ ملنے رانہ صاحب میں تو کیس نہیں پڑھا ہوا نا وہ تو بادشاہ آدمی ہیں انہوں نے تو ایسی بات کرنی ہے میں صرف آپ کو بتاؤں یہ دنیا ٹی وی نے یا جو باقی ٹیلی وی انز ہیں انہوں نے جو ریز یہ کیا کہ نہیں دے سکے وہ صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا نہیں دے سکے سرسک یونیورس جو کاؤنٹی ہے انہوں نے اپنا سیٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ انیس سو ستتر سے اٹھاسی تک عمران خان ہمارے ساتھ رہے ہیں ان کی سورس آف ڈیڈکشن جو ہے وہ بھی ہم نے وہاں سے کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بیس سال پرانا جو ایگریمنٹ ہے اور رسیدے ہیں پیمنٹس کی وہ اپنے پاس نہیں رکھتے وہ اگر آپ نے مگوانی ہے فور ایکسیمپل گورنمنٹ نے میوچل لیگل انسسٹنس سے برطانیہ کو لکھے کہ یہ ان کا ٹیکس ریکارڈ بھجوا دیں وہ آپ کو بھجوا دیں رانا صاحب اس پہ اب کیا یہ جو ایکسپریشن دی ہے فواد چودی صاحب نے اس کے بعد اب آپ کا کیا اس پہ اعتراض بنے گا یہ ڈاکٹس صاحب میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جس قسم کی ڈاکومنٹیشن فواد چودی صاحب لے کے آئے ہیں فواد چودی صاحب ایسے وکیل بھی ہے تو اللہ تعالی رحم ہی کرے پی ٹی آئی اور عمران خان پہ اگر انہوں نے اس قسم کی ڈاکومنٹیشن اور اس قسم کی کیسوں کی تیاری کر کے جو ہے وہ پیش ہوئے معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بیس سال کا حساب نہیں ہے اکرم شیخ میں کر لی ہے مجھے یہ سن لو پینامہ بے بز میں آپ کے ساتھ کیا ہے ایک سکتے نانا صاحب کی بات یہ انہیں سو ستر کا مانگا ہے گلے گلے ہے نہیں نہیں ڈاک صاحب مجھے یہ بتائیں اب حساب جو ہے نا حساب یہاں سے نہیں شروع ہوگا حساب یہ یہاں سے انہوں نے اب عمران خان کی تاریخ پدیش بھی بتائی ہے یہ بتائیں کہ عمران خان کے جو والد تھے وہ ایس ڈیو تھے کرپشن میں وہ نکالے گئے ایک ایس ڈیو رینک کا بندہ جو ہے وہ زمان پاک میں آپ مجھے ڈاکومنٹ نے کہا کرپشن میں نکالے گا آپ نے بات کیا آپ ڈاکومنٹ دیں آپ ڈاکومنٹ دیں آپ ڈاکومنٹ دیں گے آپ کو آپ مجھے یہ بتائیں نہیں نہیں دیں گے نہیں اگر وہ کرپشن نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کو اکس وڈ میں کیسے داخل کروا سکتا ہے یہ مجھے بتائیں آپ اکس وڈ میں وہ عمران خان پاکستان کرکٹ کھیل رہا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیل رہا تھا آپ مجھے بتائیں نا آپ آپ رانہ صاحب آپ مجھے بتائیں نا آپ نے ایکزام لگایا آپ ناکومنٹ میں یہ جو عمران خان جو ہے یہ بتائے کہ اس کے والد نے زمان پارک میں جار کیسے بنایا اس کو اکس بورڈ میں داخل کیسے قرائے پڑھایا کیسے اب زمان پارک میں سارا پرشی خاندر پاک میں رہتا ہے اکس بورڈ میں جا کے داخل ہو گیا اچھا لیکن رانہ صاحب اس کا رانہ صاحب اس کا آپ تو پیر جی کو غریب باتیں کرتے ہیں رانہ صاحب اس کا موجودہ جی کو غریب کونسی بات ہے آپ مجھے بتائیں ایک اوبر سیئر ایسلیو کا بیٹھا انیسہ و کفتر میں اپس بورڈ میں کیسے داخل ہو گیا جو اس نے ان کے ساتھ کر دی ہے آنکھوں سے آسو نکلائے ہوئے میں تو اپران خان صاحب کے والد صاحب کا ہے کوئی گالی نہیں نکلائی آنکھوں سے آسو نکلائے ایک اوبر سیئر ایک ایسلیو کا بیٹھا اگر وہ کرپ نہیں تھا اگر بورڈ میں کیسے داخل ہو گیا وہ رانہ صاحب جو ہے وہ تو یہاں یہ نہیں آپ کا پوائنٹ آگیا نا سن لیا ہے لوگانی اس پر بات کرتے ہیں رانہ صاحب ذرا رکھئے شیلہ ویبی یہ بتائیں یہ جو امران خان کے والد صاحب کا انیس سو ساٹھ کا ایشو ہے یہ کتنا ریلیمنٹ ہے آج کی پولٹیکل ڈیبیٹ کے ساتھ آپ کو کیا سمجھاتی ہے اس وقت یہ جو اس وقت جو میاں شریف صاحب کا بی ایمل این نے جو کیس کیا ہے اس میں ان کے والد صاحب کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور جب میں جتنا اقبار پڑھا میں کوٹ میں تو تھی نہیں تو اس میں میں نے یہ پڑھا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے کبھی بیرو نیمل جائدات نہیں قریدی تو کیس میں تو نہیں ہے لیکن آپ بتائیں جو انہوں نے کہا لیکن اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹیز کے پاس اگر نہیں ہے ریکارٹ لیکن انہوں نے بینک کے ہی ثروت کی ہوگی تو وہ بینک تو دے سکتے نیشنل ایلچورز یونین کا جو نمبر ہوتا ہے وہ تو دے سکتے لیکن یہ سیونٹیز کے جو کاؤنٹی کا ریکارٹ ہے جبکہ انہوں نے اپنے گھر کے پیسوں کا ریکارٹ دے دیا ہے کیری پیکر کی ساری سکرپس دکھا دیئے ہیں تو سیونٹیز سیون سے ایٹی سیون تک کا جو ریکارٹ ہے جبکہ پبلک آفیس ہولڈ نہیں کیا یہ ریلیمنٹ ہے آج پاکستان کی پولٹیکل ڈیبیٹ کے لیے دیکھیں پاکستان کا قانون ہے کہ کسی بھی شخص سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی آمدنی کے مطابق آپ کا لائف اسٹائل اور آپ کی پروپارٹی جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہے خانانی اینڈ کالیا کا کیس سامنے ہے اس کے پاس کوئی پبلک آفیس نہیں تھا لیکن اس کا حساب کیا گیا پورا کیس چلا تو یہ پوچھا جا سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ورنہ تو کسی بیوروکریٹ کا بھی نہیں پوچھا جا سکتا نہیں مطلب ایک بات کہہ رہی ہوں نا تو لیکن یہ پاکستان کا قانون ہے جس کے تحت یہ کسی بھی حاصل جا رہی ہے ایک بریک میں لے لوں ناظرین بریک کے بعد انتہائی یہ جو گرم ڈسکیشن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دو پڑی ناظرین بیلکم بیک سب سے پہلے بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں بریک کے بعد جو پی ای 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 لن کے سورسز اسرار کر رہے ہیں جو تین جسٹسز ایمپلیمنٹیشن بینچ کو ابھیڈ کرتے ہیں ان کا جو پوائنٹ اوڈ ڈس ایگریمنٹ تھا جسٹس خوصہ اور جسٹس گلزار سے وہ تھا ہی یہی کہ یہ کیس سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا نہیں بن پاتا ہے انہوں نے کہا کہ جی ای ٹی بنائی جائے جو مزید اس کو ایکسپلور کرے ایویڈنس لے کے آئے اب نون کے سورسز یہ اسرار کرتے ہیں کہ جی ای ٹی کوئی ایسے شواہد نہیں لے آئی جس میں ریسپونڈر نمبر ون یعنی وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ڈس کوالیفیکشن کا کیس بنتا ہو تارک شفی حسن حسین مریم ان سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ آیا ہوگا لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی کا اطلاق ہو یہاں سے جناب نہیں پہلے میں رانہ صاحب کی بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ رانہ صاحب نے زیادہ تر تو گالیاں ہی نکالی ہیں گالیوں کا جواب تو آپ نہیں دے سکتے گالیوں سے اور جب دلیل نہیں ہوتی تو ظاہر ہے تب ہی آپ گالیوں پر ریزارٹ کرتے ہیں رانہ صاحب نے دو تین الیگیشنز لگائے ہیں جن کا ان کے پاس بھی کوئی جواب انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے میں دے دوں گا انہوں نے عمران خان کہا ہے چونکہ عمران خان انیس سو اکتر میں آکسفور چلے گئے اس سے ثابت ہوا کہ ان کے والد کرپٹ تھے اب ان کے والد جو تھے وہ بھی لندن سے پڑے ہوئے تھے وہ ایم ایس تھے اور بطور سپریٹینڈنٹ انجینئر ریٹائر ہوئے لانگ بیفور یہ اپنا یائیہ خان والا جس کو انہوں نے کہہ دیا اس میں شامل کر دیا تو پہلی بات تو یہ ہے یہ خان والا اپیزوڈ نائنٹین سکسٹی ایٹھ سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن کا ہے وہ تو فیوٹی ایٹھ سکسٹی نائن میں جو ہے وہ جوب بھی ختم جو چھوڑ چکے تھے لیکن یہ ارئیلیمنٹ ہے میرا فعل ہے ہماری کرن پولیٹک سے آپ ایک چاہ دی اس کے ایکسپریشن یہ جو اس میں ہے لیکن تھوڑا سارا میں رانہ صاحب جو ہے چونکہ انہوں نے بات کی تھی ان کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری تھا عمران خان انیس سو اکھتر میں جب وہ آکسفورڈ گئے وہ پاکستان کرکٹ کے لیے کھیل رہے تھے پاکستان کی نیشنل ٹیم میں تھے وہ اس کو چھوڑ دیں عمران خان کبھی پاکستان کا وزیراعظم نہیں رہا وزیراعظم نہیں رہا بسیقلی وہ آکسفورڈ ان کو انٹری کرکٹ کی ورے سے ملی ہے صرف میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ صرف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ازام یہ ہے کہ کوئی گریڈز میں نہیں ملی تھی ساڑے تین چار کروڑ تھے لیکن اس بحث میں میں جانا نہیں جانا اب آجیں اس چیز پہ کہ آپ جے آئی ٹی کوئی ایسے شواہد اور حقائی کی آپ دونوں سے سوال ہیں کوئی ایسے مزید ایڈیشنل چیزیں نہیں لاس سکی جس کے نتیجے میں ڈسکولیفیکشن بنے افزیڈی کمپنی کو آپ کتہ لے کے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سیلری نہیں لی انہوں نے وہاں سے نواز شریف صاحب نہیں ہے نواز شریف صاحب اس کمپنی کے چیئرمن تھے نواز شریف صاحب اس سے سیلری ڈراؤ کر رہے تھے نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر اکامہ لیا وقیل کا کہنا تو کافی نہیں نا جی آئی ٹی نے ساتھ ڈاکومنٹس لگائی ہوئے ہیں تیسرے ایمپورٹنٹ بات اس سے بھی زیادہ ہم بات کرو افزیڈی تیرہ کمپنیز بنائی حسن نواز نے نو کمپنیز بنائی مین بریٹن اینڈ میں تین کمپنیز بنائی بریٹش ورجن آئیلینڈ میں ایک کمپنی بنائی یو اے ای میں یہ جو افزیڈی ہے جو بارہ کمپنیاں یو اے ای کی ہیں وہ سارے کی ساری لاؤس کر رہی ہیں دس کروڑ ڈالر یعنی ٹین ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ان کا لاؤس ہے بیس مین لینڈ پراپٹیز وہ لاؤس کے باوجود خرید رہی ہیں ایک ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے تھے نواز شریف صاحب ان کو یہاں سے ایفزیڈی کمپنیز سے پیسے بھیج رہے تھے ہیل میٹل میں ہیل میٹل فلیکشپ کو بھیج رہی تھی فلیکشپ سیکیورٹیز کو بھیج رہی تھی اور وہ آگے سے پراپٹیز کری رہی تھی یہ چیز اتنی کھل کے ڈسکس نہیں ہی نا ہوئی پانچ دن میں بندے سے لے کے فریڈے کے طرح میں جسا ہمانی یہ چیز نہیں اٹھائے سپریم کورٹ میں بڑی تفصیل سے ڈسکس ہوئی ہیں بڑی تفصیل سے جو منی ٹریل ہے وہ سامنے آئی ہے نواز شریف صاحب کے اوپر ہی تو الیگیشن ہے دوسرا الیگیشن ان کے اوپر یہ ہے کہ جب یہ پراپٹیز خریدی گئیں تو نائنٹی تھری میں مریم نواز شریف بیس سال کی تھی حسین نواز جو ہیں وہ سترہ اٹھارہ سال کے تھے حسین نواز پندرہ سولہ سال کے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے نہیں خریدی یہ کتری شہزادے نے ان کی خاندان نے خریدی اور یہ بعد میں بیرش سیٹریکیٹ تھے جو بعد میں انہوں نے ان کو فیزیکلی ہینڈور کر دیئے جو کتری شہزادے کی سٹوری ہے اس کے اوپر تو آپ جو ہے نون لیگ بھلے یقین نہیں کر رہے آپ ابھی بھی اس پر بٹھے ہوئے آپ تو نون لیگ بھلے کہتے ہیں کتری شہزادے کو نکال دیں دادہ ابو نے دیئے تھے انہوں نے اپنا ورینگ چینج کر لیا ہوا ہے وہ کتری شہزادہ نکل گیا رانہ صاحب کا پانڈیو لیے رانہ صاحب میں نے آپ کا کیس پریزنٹ کی اب آپ مزید کیا کہیں گے دیکھیں ڈکسا بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ جزویات میں جائیں گے ڈیٹیلز میں تو وہ تو ٹھیک ہے جس طرح سے فواد چوری صاحب جو ہے وہ اپنا موقف یا جو چیزیں ان کے پوائنٹ آویو کو سوٹ کر دی ہیں ان کی بات کریں گے معاملہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس یہ ساری ایویڈنس جو ہے یہ پہلے پیش ہوئی ہے سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچ تھا پانچ رکری اس بینچ میں سے تین ججز نے اس ایویڈنس کو سفیسٹ نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر وہ باسٹ تریسٹ کا فیصلہ کریں بلکہ ایون کوئی ادر وائز بھی فیصلہ کریں کوئی ریفرنس بیجیں یا کوئی جو ہے وہ کریمینل ٹروسیکوشن جو ہے وہ کریں انہوں نے اس کے اوپر منائی دیا اب دیکھیں جو ڈیٹیلز پر انہوں نے سوال پوچھا تھا تیرہ سوالوں میں سے اب اس میں پتا چلا ہے کہ اس کے اٹھاسی فیصد پیسہ نواز چلی صاحب کو آجاتا تھا صرف بارہ فیصد پیچھے رہ جاتا تھا اس پہ اب آپ لوگ کا کیا جواب ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے اب ایک جنی کمپنیز کے بارے میں خواہ صاحب نے بھی بات کی ہے لیکن اس بات کو وہاں پہ نہ تو جی ایٹی نے پیش کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پیٹیشنز کی طرف سے کہا گیا کہ جی یہ کمپنیز بنی تیرہ بنی اس کے بعد پندرہ بن گئے پھر چھتیس بن گئی معاملہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس جی ایٹی نے پیش کی ہے وہ کنکلوسیو نہیں ہے کوئی کنکلوسیو ایویڈنس جی ایٹی نے پیش نہیں کی اس لیے وہی ایویڈنس جس کے اوپر پہلے فیصلہ تیم جنز نے کیا تھا اس ایویڈنس میں وہ کوئی فرق نہیں ہے وہ اسی طرح سے ہے رہی بات یہ کہ ایک کمپنی کے اس کا جو ہے وہ چیئرمن اچھا اب بات یہ ہے جی ایٹی نے خود کا ہے کہ جی پریم آفشائی پریم آفشائی پریم آفشائی سیمز ٹو بھی یہی ساری باتیں کی ہیں کہ ہم نے یہ ایویڈنس کٹھی کی ہے اس سے پریم آفشائی ہمیں یہ لگتا ہے اور یہ ہم نے پتالیس ملنس کسی کی ہم دوسرک یہ کرتے ہیں تو اس لیے جی ایٹی جو ہے وہ کوئی کنکلوسیو ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کمپنی جو ہے انہوں نے پہلے تو جی ایٹی نے کہا کہ یہ آفشائی کمپنی ہے پھر کہا کہ جی آفشائی کمپنی بیان آفشائی کی ہے اب دونوں باتیں غلص حابت ہو گئی اب آگے اڑے ہوئے ہیں تنخواہ کے اوپر تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا بڑا کینٹیگوریکل موقف ہے اس کی ڈاکومنٹیشن بھی دی ہے بیان آفشائی میں تنخواہ جو ہے اس سے وصول نہیں کی رہی اب بات چینمنشپ کی تو منسٹرز پرائم منسٹرز پبلک عہدوں پہ جو لوگ اس وقت بھی بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی اپنی نجی یا کاروباری کمپنیز ہیں ان میں کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی عوضہ ہوگا اور اس کو رائٹلی پوائنٹ آٹ کیا ایک معزز جج نے بینچ میں سے کہ کیا آئین میں کوئی وزیراعظم کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی پابندی ہے تو جس کا جواب آگے سے ہے کہ نہیں ایسی کوئی پابندی واضح طور پر جو ہے وہ کانسٹویشن میں درد نہیں رانہ صاحب میں نے رانہ صاحب میں نے ایک لیگل اپینین دیکھی ہے جس پہ یہ ہے کہ وزیراعظم کا ایس سچ پیسیفیکلی منشن نہیں ہے لیکن مجلس شورہ کا ممبر جو ہے وہ فر پروفٹ ایک اور جواب جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اقامہ لینے کے لیے دوبائی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ وہاں ان رائٹنگ کی آپ نے کہا کہ میں سیلوری ڈرو کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پھر انہوں نے وہاں پہ جھوٹ بولا یا یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لیگل اپینین سرکلیٹ بھی یہ تو بات دوہزار چھے کی ہے یہ دوہزار چھے کی بات ہے جب انہوں نے اقامہ جو ہے بلیا بعد میں میرا خیال ہے کہ دوہزار چودہ میں جو ہے وہ ختم ہوگی اور وہ اقامہ جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے یہ چیزیں سارے آپ کے علم میں ہے کہ لوگ جو ہے وہ لوگ نامی نیشن پیپر کب جمع ہوا ہے الیکشن تو دوہزار لیکن الیکشن تو دوہزار تیرہ میں ہوا نیازی سن لیں پھر نیازی سرب سے جو ہے وہ کب ختم ہوئی اس کو آپ نے کیوں نہیں دوہزار ستانہ تک جو ہے وہ دوہزار تیرہ تک آپ نے کبھی اپنی رقمت نہیں کیا آپ کا کیا کیس ہے نیازی سرویسز کا بھی میں اکسپینن کروں ایشو تو پریسی طرح سے ہے نا پھر نیازی سرکن میں صرف چوکرہ نیازی سرویسز لیمیٹیڈ اس لیے ڈیکلیئر نہیں ہوئی کہ اس کی پروپٹی عمران خان کی تھی جو ڈیکلیئر ہوئی جو اس وقت بات کر رہے ہیں امران نیازی صاحب کی یا ان کے والد صاحب کی وہ عدالت میں کریں پریگرامز کو خراب نہ کریں وہ وہاں پہ کیس لڑیں یہ غیر ضروری بات ہو رہی ہے آپ کو ڈسکولیفیکشن کیوں نظر آ رہے ہیں بہت سارے گراؤنڈز ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں مثلاً اب جب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فلیٹس ہمارے تھے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی سپریم کورٹ سے یہ بات آتی رہی صدا کہ ابھی تک منی فریل میسٹری ہے تو اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ بہت سارے لوگ جو کہ ڈگری جالی ہونے پر ڈسکولیفائی ہوئے وہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈگری تو پیش کی ادارہ بھی پیش کیا کہ اس ادارے کی ڈگری ہے لیکن جب اس ادارے نے مزید تحقیقات کی تو پتا چلا اگر انہوں نے کچھ لے لی تو ان سب سے وہ چیزیں میچ نہیں کر رہی تھی اس میں کسی اور دگری ٹریل جو تھی وہ میچ نہیں کر رہی تھی یعنی کہ پیچھے کی کوئی چیز نہیں تھی تو وہ جو تھے وہ اس طرح سے ڈسکولیفائی ہو گئے ایک اور میں بتاؤں پی ایم ایم این کے جو ہیں سرگودہ کے ایم ایم ای وہ ایک مسجد کے ٹرسٹی بھی تھے افتخار چیمہ وزیرہ باز سے ان کے پاس ایس ٹرسٹی کسی نے پندرہ ہزار روپے مسجد کے لیے دیئے اور میں سمجھتے ہوں کہ ان کے لیے پندرہ ہزار روپے کوئی چیز نہیں تھے ان کو لوگوں نے دیکھ ٹرسٹی بنایا ہوگا لیکن وہ غلطی سے ان کی بیگم کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ان کو چھے سات مہینے تک یاد نہیں آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ غلطی سے چلے گئے تو کہا کیوں نہیں یاد آیا اس گراؤنڈ پہ وہ ڈیس کالیفائی ہو گئے اچھا رانہ صاحب یہ جو یہاں پہ آپ کا ملی ٹریل ثابت نہیں ہو سکا جو بارہ ملین دھرم تھے وہ سسٹم میں کہیں نظر نہیں آئے انیس سو اسی کے جس کانٹریک کی کاپی جو ہے پچیس سیسٹ شیئر سیل کی وہ آپ لوگوں نے جمع کروا دی لیکن اس کا ریکارڈ اس کا اریجنل نہیں ہے انفیکٹ اریجنل دیکھیں بغیر اٹیسٹڈ کاپی نہیں آ سکتی تارک شفی صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ دیا ہے ویڈیو سٹیٹمنٹ میں کہ میں اور حسین آواز جو ہیں وہ اٹیسٹڈ کاپی زینے کے لیے دوبائی گئے تھے لیکن اٹیسٹڈ تو اریجنل سے ملتی ہے اور پھر اریجنل دکھائے بغیر اس کی اس کی کاپی سائن کر گئی ہے دوبائی میں پاکستانی کاؤنسلٹ سے پھر اس پہ یو ای کی مہر لگا لی اس کا اس معاملے کا کیا ہوگا یہ تو بہت بڑا سکینڈل ہے نہیں دیکھیں اس میں جس طرح سے وقالہ نے جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے عدالت میں جو راجہ سلمان اکرم صاحب تھے وہ کیا ہے بڑا ویہیمنٹلی اپنا موقف پیش کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہم نے پیش کیے ہیں یہ ڈاکومنٹ بالکل اریجنل ہیں اور ہم نے ان کو صحیح طور پر سرٹیفائٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ڈاکومنٹ بیجنے کی بھی جائے کہ ان کو بیجتے اور ان کو جو ہے وہ ویریفائی کرواتے انہوں نے جو ہے وہ کوئیسٹنر بیجا ہے اور اس کوئیسٹنر کے جواب میں جو ہے انہوں نے پریزیوم کر لیا ہے کہ جناب یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ جانی ہیں دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے نہیں تو اگر وہ اریجنل لیکن رانہ صاحب اگر اریجنل وہاں موجود ہے پھر تو آپ حاصل کر سکتے ہیں نا وہاں سے کریکشن کروا کے آپ تو کیس کر سکتے ہیں جی ایٹی پہ آپ اریجنل حاصل کر سکتے ہیں یو ای کی منسٹری آف جسٹس سے تو وہ حاصل کر کے جو ہے وہ دوبارہ پیش کیے گئے ہیں اب اس میں بات یہ ہے کہ اب یہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے جی ایٹی نے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے پیش ہوا ہے آپ اس میں دیکھیں اب جب تک اس کو وہی ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق نہیں کریں گے صرف ایک انویسیگیشن ریپورٹ کے اوپر تو آپ اس کو جالی قرار نہیں دے سکتے اچھا ایک بریک لے لیں رونہ صاحب میرے ساتھ رہیے گا ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر بریک ناظرین ویلکم بیک رانہ صلی اللہ صاحب کی طرف چلتا ہوں رانہ صاحب دو تین چیزوں کا تو آپ نے خرد جواب دیا ہے اس کا تو پبلک ہی اور سننے والے فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن دو ہزار چھے کا جو کیلیبری فونٹ استعمال ہو گیا ٹرسٹ ڈیڈ میں جس کے بارے میں جے آئی ٹی یہ کہتی ہے کنکلوسف یہ آپ کہتے ہیں وہ کنکلوسف بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ کبھی ہوئی ہی نہیں ہے نہ کبھی ریجسٹر ہوئی ہے یہ ایک مفروضہ کریئٹ کیا گیا صرف جو ہے اس میں سے محترمہ مریم بی بی کو نکالنے کے لیے ان کو لانا تھا ایسے ٹرسٹی شو کیا گیا در حقیقت یہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی میں کیلیبری فونٹ کی بھی بات آ جاتی ہے اس پہ آپ کا کیا اس وقت پوزیشن ہے دیکھیں اس میں کیبلیری فونٹ سے مطلق جو پوزیشن اپنا راجہ سلمان اکرم صاحب نے عدالت میں لی ہے اس سے کوئی ڈیفرنٹ پوزیشن تو میں نہیں لے سکتا اور نہ آئے لینی چاہیے وہ پوزیشن کیا لی ہے آپ سمجھا سکتے ہیں جی جی انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فونٹ جو ہے یہ دوہزار چھے سے پہلے اویلیبل نہیں تھا ان یوز نہیں تھا انہوں نے اس بات کو ڈیڈائی کیا ہے اور انہوں نے کچھ اس بارے میں ڈاکومنٹ بھی پیش کیا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی زیرے استعمال تھا اور دوہزار ساتھ میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ دوہزار ساتھ میں جو ہے اس میں کوئی اس میں امنمنٹس ہوئی ہیں جو بھی اس کا کوئی سرسلہ تھا تو اس معاملے کو انہوں نے جو ہے وہ کٹیگوریکلی جو ہے وہ ڈنائی کیا ہے کہ یہ دوہزار چھے سے پہلے جو ہے وہ فار یوز آویلیبل نہیں تھا وہ رانہ صاحب جو کیلیبری کا انونٹر ہے نا سر اس کی اپنی سٹریٹمنٹ سامنے آئی ہے چونکہ یہ انٹرنیشنل ایشو بن جا تھا اس نے کہا 31 جنوری سے پہلے یہ سکرین کے اوپر استعمال ہو سکتا تھا لیکن بغیر الیکٹرونک ری کنفیگریشن کے اس کو کاغذ پر پرنٹ کرنا ممکن نہیں تھا یہ ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے کہ کوئی وہ الیکٹرونک چینج لاسکتا تھا لیکن کوئی نارمل شخص جو ہے وہ بھلا کیوں اس میں الیکٹرونک چینجز لائے گا اس کو کاغذ پر استعمال کرنے کے لیے وہ تو بطلب اس کی ضرورت نہیں ہے کسی قومن آدمی کو اس پہ پھر کیا رد عمل ہے آپ کا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ انہوں نے جنہی دونوں طرف سے انہوں نے ایک اپنا انونٹر جو ہے وہ جی ایٹی نے اپنا پیش کیا ہے دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایون دوہزار چھے نہیں یہ دوہزار پانچ میں بھی یہ ممکن تھا کہ اس کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ممکن تھا تو آپ دیکھیں فیصلہ تو خیر اس میں جو ہے وہ کوٹ نہیں کرنا ہے لیکن یہ دونوں وقف جو ہے وہ سامنے ہیں اور میری بطور وکیل یا قانون کے ادنا طالب علم کے کہ کسی بھی انویسٹیگیشن ریپورٹ کی بنیاد کی اوپر کسی چیز کے حتمی ہونے کا ویداؤ ٹرائل فیصلہ نہیں ہو سکتا میں ذرا فواد چھوٹ یہ اب سپریم پوٹ کیا کھرے گی مائکرو سوفٹ کے اپینین مانے گی کیلیبری کے انوینٹر کی اپینین مانگی کی یا سلمان راجہ کی اپینین مانگی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں پوچھے دیکھیں بات کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہے جواب کیوں دے رہے ہیں بھئی تو آپ نے زندگی میں کبھی ایمیل خود نہیں کھولی ہے چھوٹے بچے کھول کے دیتے ہیں کہ انکل آپ کی ایمیل آئی ہے کیوں تو آپ کیلیبری فونٹ ایکسپلین کرنا چروع ہو گئے ہیں نہیں پتا کہ وہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے کیا نہیں چھوٹے صاحب دوسری جڑیا ایمیل آئی کھول دیو وہ وہاں بھی میں نے پتا ہے ہاں بھی میں نے پتا ہے ہر کالتا جوابت لینا ضروری ہے میں نے نہیں پتا توڑے ہوں ایمیل نہیں کھولنی آنڈی تو جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیلیبری بھی میں ہی ایکسپلین کرنا ہے اچھوٹو پرے دیکھیں ہم یہاں پہ جو بات کریں ہم یہاں پہ جو بات کریں گے وہ یہ بات کریں گے کہ جی آئی ٹی کے اطراز میں کیا کیا جواب وہاں پر آئے اور بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جو لوگ کو میری طرح اتنا نہیں سمجھتے ہوں گے اس چارمینالوجی کو وہ اس کو بڑا سرسری انداز میں بات کریں گے اور جو وہاں موجود نہیں تھے وہ بھی نہیں کریں گے اس کی کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اپنی ہی جی آئی ٹی کو اون نہیں کیا جس طرح سے ان کو اون کرنا چاہیے تھے جی آئی ٹی کی جو انہوں نے فائنڈنگز ہیں انہوں نے کہا ہے جی آئی ٹی آپ پہنچ ہی نہیں سکتی تھی اگر سپریم کورٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاون نہیں ہیں جس طرح سے ججز نے جس طرح سے جی آئی ٹی نے کام کیا ہے پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے شاہلا بی بی کو بھی پتا ہے یہ رہ رہ سناولہ وغیرہ کچھ معمولی لوگ تھوڑی ہیں اتنا طاقتوار لوگ ہیں ان کے سامنے جس طرح کھڑے ہوئے ہیں ایک بات یہ بات ثابت کر رہی ہے جی آئی ٹی نے کوئی دشمنی نکالی ہے لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم فیٹس دیکھیں گے ہم یہ سب دیکھیں گے کہ ان کی کونسی بات قابلے قبول ہے کتنا اس میں سچ ہے جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم طاقتوار رہی ہیں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے بتاتے نہیں آپ پرائیم منسٹر سے لے کے رانہ سناولہ ساتھ تھا کوئی یقین ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے نام لے تو وہ رک جاتے ہیں ہمیں بتائیں نا ہمیں بتائیں ہمارے پیچھے گول گڑا ہے ہمیں بھی کوئی حاصلہ ہو رہا ہے وہ سب کے نام لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے میرے اوپر کنٹیمٹ آف کوڑ لاؤ گاؤ مجھے بلاو میرے سر پہ قرآن رکھو ابراہم خان کے سر پہ قرآن رکھو اچھا نہیں تو آپ کھل کے کہیں کہ جنر کمر باجوا چیف جسٹر ساکی بن سار صاحب یہ ہمارے ساتھ ہے آپ کھل کے کہیں تھا کہ میں پتا چلے ہمیں بھی ذرا قادمیں لگے کہ بڑے تگڑے ہیں تو جب وہ کھل کے آج رانہ صاحب لیکن آپ کے بعض لوگ کلی بھی کہہ رہے ہیں جو بعض موصلین یا موصلین یا موصلین یا موصلین یا لوگ آپ نہیں اگر ہے تو ہمیں بتائیں نا اچھا رانہ صاحب اگر ایونچولیٹی میں وزیراعظم واقعی ہی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں خوندانہ خاصتہ تو پھر آپ کا کون ہوگا مزیراعظم اس وقت رانہ صاحب ایمین نہیں نہیں ہے ان کو کیا دلجزبی ہو نہیں دیکھیں دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا اگر ہوئی جائے یہ اگر کو فلانگ کے ہم جو ہے وہ مفروضے کے اوپر بات کریں ویسے تو یہ ہے کہ جو اس وقت لیگل پوزیشن ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ باسر تریسٹھ کا فیصلہ اس جی ای ٹی کی رپورٹ اور اس انکنکلوسیب جو ایویڈنس جو ان کے پاس پہلے تھی اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا اور ہمیں پوری امید ہے نہیں کر سکتی ہے رانہ صاحب بہت شکریہ وقت ہمارا فیصلہ کرے گی ان کے جو ثبوت ہیں ان کو ان سے میچ کر کے بلیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے شایلہ رضا صاحبہ فوات چہازی صاحب اور رانہ صاحب کا بہت شکریہ ناظرین بات وہیں پہ اس کا اختتام ہوا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ پی ایم ایل این سورسز کہتے ہیں رانہ صاحب نے اس کو باؤچ کیا ہے ویریفائی کیا ہے کہ پی ایم ایل این سورسز کا خیال ہے کہ جی ای ٹی کوئی ایسے نہیں لاسکی ہے شماید کہ سپریم کورڈ اس کی بیسنس پر وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی کرسکے یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگوں کا خیال جو ہے اس کے برقس ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے دیکھتے رہیے بہت شکریہ